پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت نے پیٹرول مافیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کی منظوری دے دی جون کے مہینے کے اختتام سے چار روز قبل ہی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی منظوری سے جاری کردہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن فوری طور پر نافذ العمل ہوگا رات بارہ بجے سے پیٹرول پچیس روپے اٹھاون پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل اکیس روپے اکتیس پیسے مٹی کا تیل تیس روپے پچاس پیسے اور ڈیزل سترہ روپے چوراسی پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات میں تازہ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو روپے دس پیسے ڈیزل ایک سو ایک روپے چھالیس پیسے مٹی کا تیل انسٹھ روپے اور لائٹ ڈیزل پچپن روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا واضح رہے کہ عام طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نفاظ ہر ماہ کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے تاہم اس مرتبہ نئی قیمتوں کا اطلاق ستائیس جون رات بارہ بجے سے ہی ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافے پر سوشل میڈیا سارفین نے حکومت پر سخت تنقید کی بعض سارفین کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرول مافیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیٹرولیم مصنوعات پر سخت رد عمل آنے کے بعد حکومت کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و طوان آئی عمر ایوب نے وضاحتی تویٹ کرتے ہوئے لکھا عالمی منڈی میں گزشتہ ایک ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کی قدر میں بھی دو سے تین روپیہ گراوٹ آئی ہے اور اس صورتحال میں حکومت کے آداد و شمار کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اکتیس اشاریہ اٹھاون روپیہ کا اضافہ بنتا تھا لیکن حکومت نے اس میں پچیس اشاریہ اٹھاون روپیہ کا اضافہ کیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں چوبیس اشاریہ اکتیس روپیہ فی لیٹر اضافہ بنتا تھا لیکن حکومت نے اس میں اکیس اشاریہ اکتیس روپیہ اضافہ کیا